جی اسلام علیکم میں ہوں چودی تاریخ شبیر یہ میں آپ کو ایلویرہ کا ایک پودہ دکھا رہا ہوں جس کو اردو میں کوار گندل بھی کہتے ہیں یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اس کی میڈیکلی بہت اہمیت ہے ابھی مجھے کچھ جن پہلے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا میرے پاس یہ تقریباً اٹھائیس گملے تھے لوگ لے گئے اب میرے پاس کچھ پانچ چھ گملے رہ گئے ہیں لیکن اس کا آپ جتنا مرضی اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کے یہ پودے بڑھتے رہتے ہیں ان کو نکالیں اگلے گملے میں ایک پودہ لگا دیں وہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو ہرا بھرا پورا گملہ مل جائے گا پورا ایلویرہ سے بھرا ہوا یہ گملہ آپ کا تیار ہو جائے گا جی مجھے گیسٹرائٹس ہے تو میدے کا مسئلہ ہے ہیٹل ہرنیا بھی ہے جس کے لیے مجھے آئے دن میپرازول کے انجیکشن زینٹیک اور پتہ نہیں کیا کیا یہ لینا پڑتا ہے انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں لیکن چار سال سے مسئلہ ویسے کہ ویسے ہی ہے حل نہیں ہو رہا کچھ دن پہلے مجھے ایک تھائی ڈاکٹر نے بولا کہ آپ جو ایلویرہ یوز کریں اور میں ان دنوں میں میں انجیکشن لگوارا تھا میں نے ایلویرہ یوز کی تو تقریبا دو دن میں میرا مسئلہ ٹھیک ہو گیا اب جب بھی مجھے میدے کا مسئلہ ہوتا ہے جلن تضابیت در تو میں جو اینا یہ ایلویرہ اس کو چھوڑی سے کٹ کے اس کو جو اینا یہ جتنا یہ اس کو میں صبح شام آدھ 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 کھا لیتا ہوں ہاف کر لیتا ہوں صبح ہاف شام تو وہ جو اینا تمام میڈیسن سے اچھا اس کا وہ ٹریٹمنٹ ہے کوئی اس کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا اور بالکل سموتھ میدہ جو میرا جو نا سٹرامک بالکل سموتھ ہو جاتا ہے ایک تو اس کا یہ ہے کہ یہ میدے کے لیے بہت اچھا ہے دوسرا یہ زخم بھرنے کے لیے اگر آپ یعنی زخم کہہ رہا ہوں اگر آپ کو سویلنگ ہے جسم کے اوپر اس کے اوپر آپ اس کو یہ رب کریں یہاں سے کٹ کے تو یہ اس کو سویلنگ دور کر دیتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یہ سکن جھریان جو میرے پاس یہ لوگ گملے اٹھا اٹھا کے لے کے جاتے ہیں وہ اسی لیے لے کے جاتے ہیں وہ فیس پہ یوز کرتے ہیں سکن جھریوں کے لیے وہ کرتے گئے ہیں آیا اپنا ہاتھ دکھانا ہے ادھر نیچہ الٹا کرو جی ایسے وہ فیس کے اوپر سکن جہاں پہ جھری ہیں اس کے اوپر اس کو ایسے لگا لے اور کچھ اس کو ٹائم دیں ایک گھنٹہ تو ہوگا کیا کہ یہ تھوڑا سا اس کے بعد ہارڈ ہو جائے گا ماسک یہ کام دے گا اور آپ کی جھرییں ختم ہو جائیں گی اور اگر آپ کے وہاں پہ پیمپل تو وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے تو یہ میں نے اس کے تین یوز جو میں نے دیکھے ہیں باقی دیکھتے ہیں آگے اس کا اور کیا کیا یوز ہو سکتا ہے یہ تھوڑا کھانے میں تھوڑا سا کسیلا سا تھوڑا کڑوا سا ہوتا ہے لیکن مجبوری ہے بھائی کھانا پڑتا ہے اتنی گولیاں اور اتنی انجیکشن لگوانے سے بہتر ہے کہ یہ ایلو ویرا یوز کر لیا جائے تو میرا مشورہ ہے آپ لوگ اس کو اپنے گھروں میں اس کو لگائیں کم از کم ایک املا تو گھر میں ہونا چاہیے